ملاد کے بارے میں سوال ہے ملاد پڑھنا کیا ٹھیک ہے؟ ملاد پڑھنا کیا چیز ہوتی ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ ملاد عربی میں کہتے ہیں پیدائش کو جیسے آپ سالگرہ مناتے ہیں تو اس کو عربی میں ملاد کہا جاتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کی محبت ہے آپ کی پیدائش کے دن لوگ کوئی مجلس منقل کر لیتے ہیں جس میں آپ کا ذکر خیر ہو جائے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر یعنی ویسے تو محمد الرسول اللہ کا ذکر خیر ہم پانچ وقت کر رہے ہیں نمازوں میں کر رہے ہیں ان کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں جس کو آپ درود کہتے ہیں تو ہر وقت ذکر ہو رہا ہے ان کا پانچ وقت نماز کے لیے بلائی جاتا ہے آذان میں ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ہو رہا ہے لیکن اگر کوئی شخص ان کی پیدائش کے دن کوئی مجلس منقل کر کے وہاں پہ تذکار خیر کرتا ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اصل میں خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے خرابی یہاں پیدا ہوتی ہے کہ اس طرح کی مجالس میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں یہ میلاد کی کتابیں کوئی اٹھا لیجئے کوئی کتاب اٹھا لیں پڑھیں ذرا ان کو بلکل لغب بلکل ضعیف گھڑی ہوئی باتیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے وہ اس موقع کو بیان کی جاتی ہیں تو آپ مجلس منقل کریں اور تحقیق کر کے صحیح باتیں مستلط باتیں وہ چیزیں جو آثنٹک ہیں وہ بیان کریں بہت اچھی بات کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جوٹی باتیں بیان کی جائیں گی اور بے سنت باتیں بیان کی جائیں گی تو توجہ دلائی جاتی ہے کہ بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میری نسبت سے اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ اپنا ٹھکانا چاہنے بنا لیں گے یہ چیز ہے اس کی توجہ دلائی جاتی ہے موسیقی